شخصہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی غیر مسلم کو جیسا بھی بات آئی اس کو اگر ایمان کی دعوت دی جائے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے اب اسے ایمان کی دعوت دی جارہی ہے لیکن جو آیت اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اس میں تو اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں صحیح کہ ایمان لاؤ تو یہ کچھ عجیب سی بات لگ رہی ہے یہ بہت عجیب بات ہے ویسے عجیب کنف عربی میں تو بڑے پوزیٹیف معنی میں ہیں وہ بھی ہمارے ناظرین اس کو اپریشیٹ کریں گے جب عربی میں عجیب کہتے تو عجیب تو کہتے خوبصورت کو اور عمدہ کو لیکن ابھی جو آپ نے سوال کیا وہ اردو کا عجیب ہے کہ اے ایمان والوں ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جو کوئی بھی یہ ترجمہ پہلی مردہ بات سنتا ہے تو اس کو عجیب بھی لگے گا اس کو پریشانی بھی ہوگی کیا کہا جا رہا ہے ہم تو اللہ ایمان والے ہیں تو ایمان والوں سے ایمان لانے کا مطالبہ اس کے دو تین ایسپیکٹس ہو سکتے ہیں ایک تو جس سلسلہ کلام میں آیت کریم آ رہی ہے صورت النساء ہے آیت تمبر 136 ہے اگر اس صورت کے مدامین کام جائزہ لیں تو مخلص اور سچے ایمان والوں کا تذکرہ بھی اس میں ہمیں ملتا ہے اہل کتاب میں سے خاص طور پر نصارہ کا تذکرہ بھی کچھ یہود کا ایک غالب تذکرہ نصارہ کا ہمیں ملتا ہے اس میں اور منافقین کا تذکرہ بھی ملتا ہے وہ منافقین کے جنہوں نے ایمان کا دعویٰ تو کیا اقرار کیا لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا تو ان پر سرزنش کی گئی ہے اگر کہ ٹیکنیکلی لیگلی دیور ٹریٹیٹر مسلم کیونکہ جب وہ اقرار کرتے تھے اللہ اس کے رسول کو ماننے کا تو اس اقرار کی بنیاد پر ان کو وہ پروٹیکشن تو مل گئی کہ یہ اسلام میں داخل ہو گئے لیکن ان کی اوپر سرزنش خوران نے کیا کی ہے کہ یہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرار اختیار کرتے تھے یہ راہِ خدا میں جب کبھی جہاد کا موقع آتا قتال کا موقع آتا تو فرار اختیار کرتے راہِ خدا میں ہجرت کرنے کا موقع آتا تو فرار اختیار کرتے یہ بھی ایک ٹیکنیکل نقطہ ہمارے ٹیکنیکل تو نہ کہیں وضاعت اس کی تھوڑی سی ضروری ہے کہ منافقین سے ہجرت کا کون سا تقادہ تھا مدینہ شریف میں حضور آباد تھے صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے ہجرت فرمانے کے بعد اور اس کے اطراف کے علاقوں میں قبائل میں کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا ان سے مطالبہ تھا وہ کہاں پر آئے نبی اکرم علیہ السلام کے پاس مدینہ شریف اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہجرت کرنا ان سے تقادہ تھا ہجرت نہیں کرتے تھے ہجرت نہیں کرتے تھے رسول پاک علیہ السلام کی پکار پر لبائی کہتے ہوئے قتال کے لیے نہیں نکلتے تھے راہِ خدا میں مال نہیں خرچ کرتے تھے اور رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت نہیں کرتے تھے یہ ان کی حرکتِ قرآنِ بیان کی سورہ نسا میں اور اس کے درمیان میں یہ بات آ رہی ہے یا ایواللذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولی تو ایک تو اس پس منظر میں ہے یہ جو تم دعوے کر رہے ہو اللہ کو ماننے کے اور رسول اللہ علیہ السلام کو ماننے کے محس دعوے قابل قبول نہیں ہے اس دعوے کا عملی ثبوت بھی پیش کرو جو تم سے تقادہ کریں اللہ کے رسول علیہ السلام جو تمہارے سامنے کبھی قتال کا کبھی ہجرت کا کبھی انفاق کا تقادہ ہے اس بکار پر لبائی کہو تو وہ ایمان ہے جس کا تقادہ کیا جا رہا ہے یہ تو ہوا ایک اس پس منظر میں منافقین کے تعلق سے ایک اور بات بھی یاد رہے کیونکہ منافقین کلمہ پڑھنے والے تھے اس لیے ان کو قانونی سطح پر مسلمان مانا جاتا تھا چنانچہ جب قرآن کے الفاظ یوں آتے یا یو اللہ دین آمنوں تو اس خطاب میں وہ بھی شامل ہوتے ہیں مخلص ایمان والے بھی شامل ہوتے ہیں لیکن اگر سیاق و سباق کو دیکھیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کب سرزنش کی جاری ہے ان منافقین پر جو زبان کا جھوٹا دعویٰ کرتے تھے مگر ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا ایک تو اس تناظر میں بات ہے دوسرا ایک اور تناظر ہے اور وہ تناظر اس اعتبار سے ہے کہ ایک ہے ایمان کا اقرار زبان سے اور ایک ہے ایمان کا معاملہ دل کی تصدیق والا تو اللہ رب العالمین تقادہ کر رہا ہے محس یہ لپ سروسنگ کافی نہیں ہے محس تمہارا اسلام میں داخل ہو جانا زبان کے اقرار کے ساتھ یا کوئی فارم فل کر دینا یہ کافی نہیں ہے بلکہ دل کی گہرائیو والا ایمان اللہ سبحانہ وتعالی کو مطلوب ہے جیسے قرآن حکیم میں سورة الحجرات میں ذکر آتا ہے کچھ لوگ نئے اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے ایمان کا دعویٰ کر ڈالا قرآن کہتا ہے سورہ حجرات آیت نمبر چودہ میں قَالَتِ الْعَرَابُ عَامَنَّا یہ بددو دہاتی آکر کہتا ہے میمان لیں قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے بلکہ تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے ہو ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل بھی نہ ہوا معلوم ہوا ایک اقرار کا معاملہ ایک دل کی تصدیق کا معاملہ صحابے کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کہ ایمان کی گوائی اللہ دیتا ہے اسی سورہ حجرات میں ذکر آتا ہے اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین فرما دیا تو یہاں جو اتقادہ کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام پر تو وہ جو ہم معروف معنی میں ایمان مجمل بھی بچپن سے پڑھتے ہیں جس میں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب دونوں باتیں شامل ہیں تو زبان کا اقرار بھی ضروری مگر اس سے آگے بڑھ کر دل کی تصدیق بھی ضروری دنیا میں فیض سے اقرار پر ہو جائیں گے ظاہر پر ہو جائیں گے لیکن اللہ کو جو مطلوب ہیں وہ زبان کے اقرار کے ساتھ دل کی تصدیق والا ایمان جس کی بنیاد پر آخرت میں فیصلے ہونے اور وہاں منافقی ناکام ہوں گی چنانچہ قرآن ایک جگہ کہتا ہے لم تؤمن قلوبوں کی دل ایمان نہ لائے تو آخرت میں اللہ تعالی کیا جو فیصلے ہونے وہ دل والے ایمان پر اور دنیا میں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے آمن وعمل الصالحات آمن وعمل الصالحات بار بار قرآن کہتا ہے جب ایمان واقعتاً دل میں ہوتا ہے تو عمل اس کا ثبوت پیش کر رہا ہوتا ہے تو محض زبان کا اقرار کافی نہیں بلکہ دل کی تصدیق والا ایمان بھی مطلوب ہے اس طرح بھی متوجہ کیا جا رہا ہے